بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لرنی کلک پر خوش آمدید ناظرین لرنی کلک ہماری ایک اکیڈمی ہے ہمارا یہ چینل طالبات کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے این نائنٹ کلاس کا سائنس گروپ اور آرٹس گروپ کا میت کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ انگلیش کے ٹاپک پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں اور اب ہمارا جو جاریس لیبس ہے وہ ہے اسلامیات اسلامیات ہم نے کسی خاص کلاس کے لیے نہیں لی ہے اسلامیات کے کچھ واقعات کچھ صورتوں کی وجہ تسمیہ شان نزول ہم اس میں بیان کر رہے ہیں اور اس میں جو واقعات بھی آ رہے ہیں ان کو ہم ایک مکمل واقع کی صورت میں اس چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں اگر ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے صورت الفیل کی روشنی میں یمن کے بادشاہ ابراہ کا واقعہ جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کا خاتمہ کیا چلتے ہیں واقعے کی طرف فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں اس صورت میں ابراہ کے لشکر کو اسحاب الفیل یعنی ہاتھی والے کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ہاتھیوں کے ذریعے مقام کرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی ابراہ یمن کا حکمران تھا اس نے یمن میں ایک آلی شان کلیسہ تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مقام کرمہ نہ جائے اور اسی کلیسہ کو بیت اللہ سمجھے اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصہ کی لہر دھوڑ گئی اور ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسہ میں جا کر گندگی پھیلا دی ابراہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مقام کرمہ کا رخ کیا راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ابراہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی آخر کار یہ لشکر مقام کرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اس وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا ہر پرندے کی چونچ میں تین تین کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے عبرہ کے جسم میں ایسا زہر سرائط کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اسی حالت میں اسے یمن لائے گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بے بے کر ختم ہو گیا اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی اس کے دو ہاتھی بان مقام کرما میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندے ہو گئے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بعد میں ان دونوں کو اسی حالت میں دیکھا بھی تھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ بھی چکھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی نصیحت کا ذریعہ بنا دیا اس صحابہ فیل کے اس واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسند دیدہ ہیں ان کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا تھا اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا سورة الفیل کا مرکزی خیال ہاتھی والے لشکر کی تباہی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے سورة الفیل میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عبرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے خانہ کعبہ اور قریش مکہ کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے عبرہہ اور اس کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے بیجے جنہوں نے کینکریاں بھینک کر پورے لشکر کو نیستو نابود کر دیا اس صورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ جب کسی بڑے لشکر کو ہلاک کرنا چاہے تو چھوٹے پرندوں کے ذریعے بھی ہلاک کر سکتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقت پر مکمل یقین رکھنا چاہیے ناظرین ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ